اسلام علیکم دوستو آپ کا دوست آپ کا بھائی لالا جان پتھان خیرپور میرس سندھ پاکستان سے دوستو اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں بازی چل رہیے اور استاد میرل شیخ جو کہ خیرپور سے تعلق رکھتے ہیں اور استاد خلیفہ سوری خلیفہ لالدینو شیخ جن کے مابین یہ بازی چل رہی ہے آج بروز بیس جون دوہزار رکیس یہاں پر ہم منصف ہوگر آئے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بہت ہی سینئر اور بہت ہی بہترین استاد استاد بشیر علی شیخ صاحب جو کہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست بھی ہیں محسن بھی ہیں اور ہمارے بھائیوں جیسے جو ہن کے ساتھ تعلقات ہیں اس وقت دوستو دو کبوتر دو پٹھے بیٹھ چکے ہیں استاد نیرل کے اور ساتھ سات کبوتروں کی یہ بازی ہے تین پھرتے ہیں اور تینوں پھرتے ہیں جو ہیں لگاتار سلنگ چلیں گی تینوں دن لگاتار اور نامزد کبوتر ہیں جن میں کوئی بھی کبوتر اگر آپ کا نکل جاتا ہے تو آپ کوئی اور کبوتر ایٹ نہیں کریں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ استاد بھشید بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے استاد کیسے ہیں آپ خیرے تھے دعا رہے ہیں کیسا سمجھ رہے ہیں آپ بازی کی حوالے سے بازی تو ایک کے کبوتر اتر گئے ہیں جی اور دوسرے کھلاری کے اوڑ رہے ہیں کبوتر بھائی اور آپ دعا لوال آپ کا بہت ہی وسیع تجربہ ہے ہماری جتنی عمر ہے آپ کا اتنا تجربہ ہوگا بلکل اس وقت پانچ کبوتر جو ہیں اپنا استاد میرل کے اوپر ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں اوپر تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تقریباً کتنا ٹائم لے سکتے ہیں صاحب یہ کم سے کم بارہ کے پار تو بیٹھیں گے بھائی یہ بارہ کے کراس بیٹھیں گے اچھا یہ لگاتار تین پھرتے ہیں تینوں پھرتے ہیں جو ہیں بینا گیپ کے ہیں بینا ناگے کے لگاتار ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ان کو میرے خیال سے گیارہ تک بیٹھ جانا چاہیے تو بہتر ہے کیونکہ لگاتار یہی کبوتر چلیں گے صاحب بات یہ ہے کہ ابھی پرندے کے ہاتھ میں ہے ہرچی اوپر ہے پرندے آپ دیکھیں گیارہ بجے بیٹھتے ہیں بارہ بجے بیٹھتے ہیں آگے چلنا آئے ہیں ایسے تو ان کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا تھا اگلے کھلاڑی کی کبوتر بیٹھ گئے ہیں ابھی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ میرل کے کبوتر بیٹھنے چاہیے کیونکہ بیٹھیں گے تو ناظرین یہ کبوتر پر لگاتار تین دن چلنے ہیں لازمی یہ بھی چھوٹا سا پرندہ ہے جاندار پرندہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو بھی ریسٹ چاہیے اور ریلیکسشن چاہیے تو ہی کام ہوگا اور کوئی بات کرنا چاہیے جو شوک کے حوالے سے آج کل کے شوکینوں کے حوالے سے آج کل شوکین چل رہے ہیں سیزن ہے شوکی ماشاءاللہ آج ہم کھائر پر کروڑ رہے ہیں تو یہ تو بازی میں ہم آکر بیٹھ گئے ہیں ایسے دوستوں نے دعوت دی ہوئی ہمیں ادھر جانا ہے مگر تیرے ساتھ دوستے پہلے تیرے پاس آگئے ہیں یہ آپ کی بہت 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 بڑی مہربانی ہے یہ استاد بشیر شیخ صاحب جو ہیں بالخصوص میری وجہ سے اس چھت پر آئے ہیں اور میری وجہ سے اتنی دیر تک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اپنے مصروفیت کی وجہ سے شوک کی مصروفیت کام کاج کی مصروفیت کی وجہ سے لوگوں کے پاس چھتوں پر کمی جاتے ہیں وزٹ کرنے ہیں لیکن آج ان کی بہت مہربانی ہے بہت ہی نوازش ہے کہ یہ ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے ساتھ محبت کا ثبوت دینے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیرپور میرس کی گرمی سے جو لوگ وابستہ ہوں گے ان کو پتا ہوگا یہاں پر ٹیمپریچر کیا چلتا ہے اور اس وقت کھجور کی سیزن ہے کھجور میں تو بس آپ پوچھے ہی نہیں یہ ابھی بھی یہاں پر بھی کھجوریں لگی ہوئی ہیں دیکھ سکتے آپ اور ساتھ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تینوں پھرتوں میں دونوں کھلاڑیوں میں سے ریزرٹ کس کا مضبوط سمجھ رہے ہیں کیا آئے ہیں ساتھ میرل کا ریزرٹ باقاعدہ مضبوط ہے آگے چلیں گے تو پتا چلے گا کہ اگلی کھلاڑی کا کیا آگلی فڈک میں کیا رزرٹ آتا ہے جی اس کے بعد پتا چلے گا آخری فڈک میں صحیح تو کس کے کتنے گھنٹے بن گئے دوستو استاد کا کہنا ہے کہ زیادہ تر اور یہ چیز نظر بھی واضح آ رہی ہے پہلی پھرت میں ہی کہ استاد میرل کی پوزیشن تھوڑی سوک ٹائٹ ہے اور استاد کے بقول بھی یہی بات ہے کہ زیادہ آگے چل کر پتا چلے گا کہ پوزیشن کیا آ رہی ہے کیا نتائج جا رہے ہیں بازی کے تو انشاءاللہ ہم بازی کے نتائج سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ہمیں دعوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز